اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ بلاخر کل ہم نے آواز اٹھائی تھی آج وزیراعلا بولوچستان ان کی کابینہ گئے اور ائرپورٹ پر جو کمبیٹ چیمپینشپ ورلڈ لیول پہ جیتے تھے شازے برند تو ان کو ویلکم کیا گیا بقاعدہ ان کو پھول پیش کیے گئے کابینہ تھی منسٹر تھے اور یہ خوش آئین تھا کل ہم نے کہا تھا کہ یار یہ خیرو آیا ہے ارشد ندیم کے لیے تو پورے یہاں سے ماشاء اللہ سے کتنی کابینہ گئی تھی بھی تھی اور بلوچستان کا ایک خیرو آیا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہی کوئی نہیں تھا تو دکھ ہوا تھا اس پر اور ان کے خاندان والوں نے اور انہوں نے بھی آج بات کی تو انہوں نے بھی اس دکھ کا اظہار کیا کہ بڑا دکھ ہوا کہ جس طرح مجھے ادھر ویلکم کیا گیا ائرپورٹ پر لیکن آج جب بلوچستان میں کوئٹا ائرپورٹ پر وہ آئے تو ان کو اچھا ویلکم دیا گیا مطلب وہاں پہ وہ کرتے تو وہ پاکستان کا ویلکم تھا پاکستان قوم کی جانب سے ویلکم تھا بلوچستان میں آیا تو یہ بلوچستان کا ویلکم ہے اور بلوچستان حکومت کا اور بلوچستان عوام کا ویلکم ہے تو مطلب عالمی لیول پہ ہیرو کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا یہ گلہ تھا اور اس نے یہ آج بقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا لیکن چلو کسی حد تک وزیر اعلیٰ نے خود جا کر تھوڑا بہت سیچویشن کو سنبھالا اور پھر ساتھ اس کو بقاعدہ پروٹکول میں وہ لائے تو یہ خوش آئند ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہیرو کا تعلق کسی دھی علاقے سے وہ جاتا ہے نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس لیول پہ جا کے وہ نمائندگی کرتا ہے اس طرح نمائندگی نہیں کرتا بلکہ آپ کو چیمپین بھی بناتا ہے تو رہی سا ہے کہ ایک کا دکہ خوشیہ ہی ہمیں ملے گا اور ایسے میں جو کرتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو نواز ہو جو اس لیول پہ اللہ جس کو لے کر گیا اس کی قسمت بھی چمکی وہ نوازہ بھی گیا تو پھر حکومتیں بھی اس کو نوازیں کم سے کم اس کو بعد میں سپون خشیب کی ضرورت نہ ہو اس کو بعد میں اپنے ٹرینر کی فیز کی ٹینشن نہ ہو اپنے خوراک کی ٹینشن نہ ہو اپنے فیوچر کی ٹینشن نہ ہو وہ اسے کہو کہ بس پیچھے آپ کی حکومت ہے آپ صرف محنت کریں اور ہر وقت ہمیں ایوارڈ لے کر دیں کوشش کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہی بیچارہ ہی اس نے ذمہ داری لیے ہو باقی دنیا بھی اسی لیے آئی انڈیا میں چھوٹی چھوٹی گیم والوں کو عربوں خربوں تقلیہ جاتا ہے ارشد ندیم کی بھی ہم نے دیکھا کافی سپونکرشپ ملی ہر حکومت نے اپریشیٹ کیا فنکاروں نے اپریشیٹ کیا بڑے انعامات دیئے اب یہ اس سے زیادہ سخت تھا کراتے وادی چنگینشپ تھی اس کی اس میں تو وہ ایک تھا وہ ڈنڈا پھینکنا تھا یہاں تو اس سے زیادہ سخت ہمارک اٹھائی ہے خون خرابہ ہے تو اس کو بھی لگے ہر جگہ ہم دیکھیں کہ چھوٹے صوبے سے آیا ہے اس کو بھی اسی طرح ویلکم کیا گیا ہے اس کو بھی اتنے انعامات سے نوازا گیا اس کو بھی اتنی ہی سپونکرشپ ملی ہے تاکہ تفریق نہ رہے اور چاہے وہ وزیرستان سے ہو پنجاب سے ہو سندھ سے ہو بلوستان سے ہو خیبر پخت انقواہ سے ہو جس بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو ہیرو مشترکہ ہوتے ہیں عدی مشترکہ ہوتے ہیں ان کی عزت اور ان کا مان اور ان کی خوشی جس طرح کوئی محج جیتے ہیں ہم سب کو خوشی ہوتی ہیں اسی طرح جو چمپین ہوتا ہے اس کی خوشی سب کی خوشی ہوتی ہیں اور عوام تقریباً کرتی ہیں عوام ہرے کو کرتی ہیں لیکن ہی ہماری حکومتیں تفریق کرتی ہیں جس طرح کی گئی ائرپورٹ پر کوئی تھا ہی نہیں یہ تو شکر ہے کہ بلوستان حکومت نے تو ان کے مجھے تو لگ رہا تھا یہ بھی ان نہیں کرے گے امید ہے کہ مدعوہ کیا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ واقعی بلوستان کا ہیرو بھی سب کا ہیرو ہے بلوستان کے ہیرو سے بھی ہماری وہی محبت ہے یہ نہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے تو بس اس پر نوادشات کم اس کے لیے انعامات کم نہیں رہ ساکے ڈی جی پی آر کے پاس بلوستان سے کدھو کا مثال ہی رہ گئی تو ان کو نام تو لیا اب اس کو اتنا فیسریٹیٹ کرو کہ ریاست کہے کہ ہاں جو ریاست کے لیے کچھ کرے گا تو ریاست اس کے لیے اتنا کچھ کرے گی تو یہ جو گیمز ہیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے سفارتکاری کا باقی نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کا اور اگر آپ ایسا کریں گے ان کو فیسریٹیٹ کریں گے تو یہ ریاست کی مفاد میں بھی ہوگا اور جو ہیروز ہیں اور جو یہ جمان ہیں ان کو بھی ایک نئی موٹیویشن ملے گی اور ان کا ریاست سے ایک رشتہ اور ایک تعلق مضبوط ہوگا ہم امید کریں گے کہ یہ سلسلہ بلقرار رہے گا یہ صرف بلوستان تک نہیں ہوگا جس طرح ان کو ہر حکومت نے انوائٹ کیا اسی طرح اس کو بھی ہر حکومت ہر وزیرالہ انوائٹ کرے گا باقی ادارے انوائٹ کریں گے باقی جو یہاں پہ بڑے بڑے اربوں خربوں کمارے ہیں وہ ادارے سپانسرشپ دیں گے تاکہ بلوستان کے اور دور دراز باقی علاقوں کے اور سوبوں کے جو نوجوان ہیں وہ ان کو کمانے کا ایک ذریعہ ملے گا اور اپنے وہ کھیل کو مزید آگے لے کر جائیں گے اور مزید ہیروز پیدا کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ